اسلام علیکم مارکے مارتے تھے گولیاں مارتے تھے اب ہاتھ پیر بان کے گلے کاٹتے ہیں یہ کام کون کر رہا ہے یقینا یہ کام ہندوستان کی ایجنسی رو کر رہی ہے افغانستان میں سعودی عرب کے پیسے سے جو مذہبی انتیا پسند ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں اور ہمارا قصور یہ ہے تیسرے ہم ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے یہ ہماری طرح سے بہت بڑا انٹیلیجنس کا لیپ ہے کہ ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے تھی ایسی چیزوں کو روکا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس بروقت انفارمیشن ہوں ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ہے لیکن چونکہ ہماری پریوریٹی میں یہ چیز نہیں ہے مرتے ہیں مرنے دو اس لیے ایسا ہو رہا ہے اور بائیس سال سے ہو رہا ہے اس موقع پر عمران خان صاحب نے فرمایا کہ وہ آئیں گے یہ پچیس لاکھ یا پیتیس لاکھ روپے گھرانے کو دے دو اور میں آؤں گا محترم کچھ تو خیال کیجئے کچھ تو فرق رکھی اپنے آپ میں اور آپ سے جو پہلے لوگ تھے آپ سے امید تھی ابھی بھی ہے کہ شاید آپ یہ بات سمجھ جائیں جب کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے نا تو یہ نہیں کہتے کہ میں آؤں گا سارے کام چھوڑ کے انسان آتا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ آئیں گے یہ بہت افسوس کی بات ہے آپ سے بہتر تو نیو زیلینڈ کی وہ لیڈی پرائم میرسٹر تھی کہ جس نے آ کے دکھ کے موقع پہ کتنی تیزی سے آئی اور کیسے لوگوں کو گلے لگایا ہوتا کیا ہے اگر آپ آتے ہیں تو دکھ ہلکا ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ آئیں گے جب سیکیورٹی کلیرنس ملے گی دنیا کی سب سے مضبوط ترین ایک فوج پانچ وے چھٹے نمبر کی بہترین ایجنسی اور پرائم میرسٹر ابھی تک سیکیورٹی کلیرنس جون رہا ہے اپنے ہی ملک کے اندر یہ بڑی سوچنے کی اور بڑی افسوس کی بات ہے دوسری بات کہاں ہے سنی وہابی دیوبندی سارے علماء کہاں ہیں انہیں بلائیے یہ گلیاں یہ خون یہ لاشیں یہ منظر دکھائیے کہ جہاں چھے بہنیں بین کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک بھائی تھا اس کو قتل کر دیا اب گھر میں کوئی لاش اٹھانے والا نہیں ہے ہم خود اپنے کندوں پہ بھائی کی لاش اٹھائیں گے ذرا پرائم میرسٹر کو آنے دو وہ اس کے انتظار میں ہیں یہ پورا معاشرہ ایک ایسی بے حصی بے شرمی کا ہو گیا ہے کہ اب تو شاید کوئی بڑا حادثہ کشمیر سے کراچی تک کوئی ایسا زلزلہ آئے کہ سب ہل جائے اس کے بعد شاید کوئی راہ پکڑ سکیں خواتین حضرات پاکستان بنانے میں شیعہ کمیونٹی کا بہت بڑا حد تھا آغا خان سراغا خان ہوں راجہ صاحب محمود آباد ہوں اسٹی نقوی صاحب ہوں قائد عظم ہوں محمد علی جنہ صاحب ہوں لیکن آج تک انہوں نے کبھی یہ احسان نہیں جتایا کہ یہ ملک تو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے کبھی نہیں آج اس کمیونٹی کے ساتھ ایسا صفاقانہ ظلم ہو رہا ہے اور اب ملک کا پرائم نیسٹر کہہ رہا ہے میں آؤں گا اچھا گھر میں لاشے رکھی ہوئی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میں آؤں گا وہ نکلی ہیں مریم نواز سیاسی گراؤن گین کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کل وہ جائیں گی وہاں پہ تازیت کرنے تمہارا باپ بائیس سال تک وہاں یہ سب کی حکومت رہی کہاں گئی وہ پیپلز پارٹی اس وقت کیوں نہیں کسی کو خیال آیا آج تمہیں خیال آ رہا ہے جب بسوں سے اتار کے ان کو مار رہے تھے تمہیں خیال نہیں آیا وہ پیپلز پارٹی جو اندرون خانہ یہ مہم چلاتی ہے کہ ظلفقہ علی بھٹو شیعہ تھے تھے ہم شیعوں کا بڑا خیال لگتے ہیں کوئی خیال نہیں رکھتے تم شیعوں کا تم نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی فیور میں خواتین حضار دنیا آپ کو روند رہی ہے اور زیادہ روند دے گی کہاں ہیں وہ سارے علماء جو کہتے ہیں یونٹی ہونی چاہیے کہاں ہیں ملہ جی ابھی بننوں میں جلسہ کر رہے ہیں یہاں آنے کی حمد نہیں ہے ملہ جی میں یہ اسلام سکھاتا ہے دیکھئے یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو احساس دلایا جائے اور کیا کر سکتے ہیں ہمارا آپ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو آگے ضرور پڑھائیے